چیاروں کے بیٹھے انہوں میں تو ستے ہو وہ سنو کوئی نہ توجہ فرماؤ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرماوان نجم اذا ہوا ماذا لسا حبقم وما غوا وما ینتقو عن الحوا انہو واللہ وحیو یوحا اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ دنیا اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں یہ دی زبان غلطی تو پاک ہوئے یہ دی زبان گناہ تو پاک ہوئے آئیے توجہ فرمائیے فقہ حملی اندر غلطیاں موجود نے اس واسطے موجود نے انہاں دا امام کو دکل غلطیاں سگدیاں نے فقہ حنوی اندر غلطیاں موجود نے انہاں دا امام خناوہ تو پاک نہیں مسلک اے آل ادیس اندر غلطی دے گنیش نہیں کیونکہ ساڑا امام غلطی تو پاک ہے اللہ پاک نے اعلان فرماوان نجم اذا ہوا ماذا لسا حبقم وما غوا وما ینتقو عن الحوا انہو واللہ وحیو یوحا آئیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہار کسن دی غلطی تو پاک ہے پیغمبر دی زبان اللہ نے معصوم بنائی ہے صرف زبان نہیں پیغمبر دی اکھان بھی معصوم نے پیغمبر دی زبان بھی معصوم ہے پیغمبر دی سوچا تصورات دل نے وہ بھی معصوم ہے میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی معصوم ہے میرے پیغمبر دا پورا وجود معصوم ہے فرماوہ ما یانتقوان الحوا انہوہ اللہ وحیویوہا لوگوں توجہ فرمائیے اس مجمع اندر جتنے بھی اباب موجود نے ذرا توجہ فرماو جو باب میں سمجھانا چاہنا ہے اوہ لوگ خاص کر جو تزب زب دے شکار نے کہ دنیا اندر کتنے ہی فرقے موجود نے دنیا اندر کتنے ہی گروہ موجود نے فتن انہوچوں کیڑا صحیح ہوئے گا کیڑا غلط ہوئے گا آئیے توجہ فرمائیے لوگوں تنا دلت غور دے کرو میں انشاءاللہ حق والے گروہ نی نساندہی کرنا چاہنا اللہ دے قرآن دی لاؤسنی اندر اور میرے پیروں مرشا جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی لاؤسنی اندر حق والا گروہ کیڑائے آئیے میں تیور کرنا چاہنا حق والے گروہ دیاں علامتہ بیان کرنا چاہنا حق والے گروہ دیاں نشانیاں بیان کرنا چاہنا تاکہ مغالطے دور ہو جان کہ مسئلہ کے آلید کوئی اٹھ کے آندہ ہے اے کل پیدا ہوئے میں کوئی اٹھ کے آندہ ہے اے ملکہ وکٹوریہ دینا کوئی آندہ ہے فلان دی جاؤ دور اندر پیدا ہوئے میں کوئی آندہ سو سال پہلے انہا دیتے دنیا جو مسجد ہی کوئی نہیں شی ایک بندہ میں نے کہنے لگا سو سال پہلے دنیا اندر کوئی اپنی مسجد وکھا دو میں ارز کیتا ٹھیک ہے وکھانا ماں لیکن شرط دستو اڈے ندیگ مسجد اہل عدیس پھوندی کڑی ہے کہنے لگا تساڑے ندیگ جس مسجد اندر اونچی آمین ہوئے جس مسجد اندر فاتح خلفل امام پڑی جائے جس مسجد اندر رفل یا دین رکوت جانیا سر اٹھانیا ہوئے مسجد اندر سو سال پہلے اندر کوئی مسجد اللہ دی زمین تے بکھا دے میں کہا توں تے زمین تے آنا میں تے القرآن جو بکھانا آناوں کے تھے میں کہا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمُ وَزِعَلِ النَّاسِ لَالَّذِي بَيْبَكَّتَا مُبَارَكَوْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ وہ مسجد حرام میں جیتے اوچھی آمین ہوئے ہوں دیئے یا نہیں تیرا فل یا دین بھی اندر آئے سارا وہ یقید ہے جو اہلِ حدیثت آئے پاکستان اندر اقید آئے پھر مسجد حرام اہلِ حدیثتی ہے مسجد نبی بھی اہلِ حدیثتی ہے ترہاں غور کر آدنا تزدہ بشکار لوگوں کہ دنیا اندر جتنے کتنے ہی گروہ مجود نے انہا بچوں حق والا گروہ کرڑا ہے قرآن و سنت یقیدے والا گروہ کرڑا ہے فرماؤ انہا جمع دا ہوا مَعَدَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا آئِ یَنْ تِقُعَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحَيُّ اِيُّهُوحَا لیکن اکر کہا سکتا ہے تُسْحِ قرآن و سنت نو تے مندے ہو پیغمبر دی ذات نو مندے ہو لیکن امامن نہیں مندے ہے امامن تُسْحا کہا دیتا ہے غیر ماسومن ہے امامن نہیں مندے ایک بندہ میں رکھنڈ لگا تُسْحِ امامن مندے ہو میں کہا کہڑے امام مانو کہنے لگا امام سافی نو امام مالک نو آمد بن حمبل نو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علمہ جمعین انہوں نے مندے ہو میں کہا جی بالکل مندے ہو آندہ کیویں میں کہا جیویں تسی مندے ہو آندہ وہ کس طرح میں کہا تسی چون مندے ہو جن جی میں کہا تقلید کے دی کر دے ہو آندہ تقلید تے ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی کرنے ہو جانے تقلید تو بغیر میں کہے دا مطلب کوئی نسلہ تو آڑے کول ہے کہ تقلید تو بغیر بھی منیت اجاز لگتے امام سافین تسی تقلید ابو عریفہ رہا محلہ دی کردے مند سافین بھی ہو تقلید ابو حنیفہ دی کردے مند مالک رو بھی ہو تقلید ابو حنیفہ دی کردے مند عامد بن حمبل دی ہو عامد بن حمبل مندے ہو جو میں تسی تنن مندے ہو اسی امی چوان مندے ہو جو میں تسی تنننو باقی اند مندے ہو تقلید نہیں کردے اسی چوانو بغیر تقلید تو مندے ہیں اور اطاعت جاناب محمد اطاعت پیغمبر دی کرنے آئے باقی سارے امام اند مندے آئے سارا نترام کردے کہنے لگا نہیں سمجھ نہیں آئی اصل دی اندر کہنے لگا ساریاں نیرہ جڑیانے اسے دریاد بچو نک لیا دریاد تو مراد محمد صلی اللہ اگو اے نیرہ نک لیا نے ہنفی نیرہ شافی مالکی حملی تے جاہری اے ساریاں نیرہ اس تو نک لیا نے ساڑا تو اڑا فرق اتنا سارا ہے تسی آن دیو با پانی پیو دریاد تو اسی آنیاں نیرہ تو پانی پیلو اے وی اتھو نک لیا نے ہنفی نیرہ تو پانی پیو شافی تو پیو مالکی تو پیو حملی تو پیو تسی نیرہ تو پانی پیندے منکر کیوں ہو میں ارز کرنا اسی نیرہ تو پانی پیندے منکر نہیں ساڑا کیدہ کیے ہنفی نیر تو پانی پیو شاہ فی نیر تو پانی پیو مالکی نیر تو پانی پیو حملی نیر تو پانی پیو تے جافریاں دے کھالے تو بھڑی پیو ہزار بار پانی پیو لگر ساڑے ایک سوال ہے ادھرا حل کر کے پیو کہنے گا تو ہڈا سوال کےڑا ہے میرا لکھ سوال ہے کہ اگر ساریاں نیرہ پنجے نیرہ اے ہنگی شاہ بھی مالکی جعفری اے ساریاں نیرہ اگر اس دریاء دے پچھو نکلیاں پھر میرا سوال ہے اگر پچھو دریاء ایک ہے مرکز ایک ہے اگر پنجے نیرہ اسے دریاء چھو نکلیاں پھر میں پچھو نہ چاہنا انہاں پنجاں نیرہ دے پانی دا سیکا ایک کیوں نہیں اگر دریاء پچھو ایک ہے انہاں پنجاں نیرہ دے پانی دا سیکاں الگ الگ کیوں ہیں انفی نیرہ دا سیکاں ہور تے شافی دا تے مالکی دا تے حملی دا تے جعفری دا بلپلی ہور ساریاں نیرہ دا سیکاں الگ الگ کیوں ہیں دو صورتا جک صورت لازرے یا تے ایک دریاء چھو نکلیاں نہیں اور اگر ایک دریاء چھو نکلیاں نہیں پھر راستے اندر کتے ملاوٹ ہوئیے ہو سکتا ہے نیر جے نکلیے پت کتھو دھوروں آرہی جی پاکستان پہنچ دے پہنچ دے ہو سکتا ہے کہتے راستے تو گٹر دا موں کھول گیا ہو گڑ بڑ کیوں ہوئیے راستے اندر کوئی ہوئیے نا تے جنہوں پانی دا سیکاں بدل جائے پانی پھر پاک رہن دا پانی پاک نہیں رہن نا اشیانہ پانی پیوں ہنفی نیر تو پانی پیوں شاہی نیر تو پانی پیوں حملی نیر تو پانی پیوں جیڑی نہ نیر تو چاہ پانی پیوں لیکن دریاء دے سیکنال ملا کے پیوں لیکن دریاء دا ملا کے پیوں اللہ فرمانہ نیر تو پانی پاک رہن نا نا جمع داوہ مازل لساہبوکم وماغوہ وماغوہ یانتقو ان الہوہ انہوہ اللہ وعیویوہا توجہ فرمائیے اختصار دینا میں مسئلہ کے آل دیستیقانیت ہے چانگ دلائل عرض کرنا چاہنا کیوں میں ایک تھا تو گوھوکی آیا وہاں تیجی تیجی تھا دے پہنچڑا بچھے علماء بھی موجود لے اختصار نال چند بزار شاہتے غور فرماؤ میرے تو اڑھے پیرو مرشا جنب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جامعہ ترنزی حدیث ہے آپ نے فرمایا میری امت تیہتر فرقے کسیم ہو جائیں گی آپ فرما دینے انہا تیہتر فرقے اندھے میں چون بہتر جہنم اندر جانگے اللہ ملہ تم واہدان مگر ایک جماعت جنت اندر جائیں گی صحابہ پشدر مابوبان جس گروہ نے جنت اندر جانا ہے انہاں بھی نشانی کیے فرمایا امام آنہ علیہ وآسابی اے میرے صحابہ جڑی جماعت جنت